نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نے فرمایا شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں عمر بن خطابار کا اللہ کے رسول ایک لڑکا ہے جس کے بارے میں جو آپ نے دجال کی صفتیں بتائیے اس میں ہیں اس کے ماں آپ یہودی ہیں وہ پیٹ میں ماں کے گیارہ سال رہا پیدا ہے اس سے پہلے اب نورمل نو میں نے رہتے ہیں نمچ گیارہ سال رہا آپ نے جو جو صفت ہے اس میں سب ہے تو کہا چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث عمر چھپتے چھپتے ایک ایک جھاڑے کے کھجور کے جھاڑ آنے لگے اور یہ لڑکا ہے سو رہا تھا آنکھ بند کر کے تو اس کی والدہ یہودہ نے دیکھ لی اور کہا ابو الخاسم تیرا پیچھا کر رہے ہیں تو لڑکا اٹھ کے بیٹھ گیا جھولے میں لٹا ہوا تھا دو جھاڑوں کو بنا اٹھ کے بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث عمر آئے اور میرے ہوتے دجال آئے تو میں کافی ہو جاؤں گا تم لوگوں کو ضرورت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گیا اور کہا کیا دیکھتا ہے تو کہا پانی پر عرض دیکھتا ہوں تو کہا تجھ پر لانت ہے اس لئے کہ وہ شیطان شیطان بھی پانی پر اپنا تخت ڈالاوائے تو کہا تجھ پر لانت ہے اس کے بعد کہا تجھے جو ہے کیسا لگتا ہے تو وہ کہا کبھی اچھا لگتا ہے اور کبھی مطلب ایمانی کیفیت تو کبھی کفر کی کیفیت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی لمبا کلام اس کے بعد اللہ کے رسول پر ایک آیت نازل ہوئی تھی آپ نے ابھی کسی کو بتائی نہیں تھی صحابہ کو بھی نہیں بتائی تھی اپنے دل میں چھپا کے رکھا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر سوال کیا میرے دل میں کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ دخان نازل ہوئی تھی تو دخان ایکزیکلی نہیں بول سکا لیکن اس نے کہا اددخ اددخ تیرے دل میں دعا ہے تیرے دل میں دعا ہے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھ پہ لانت ہو تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گا اور کہا اے عمر واپس چلو تو اس لڑکے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو صورت دیتی ابھی دل میں تھی آپ نے کسی کو بتائی نہیں تھی اددخ بول کے بتایا پورا نہیں بول سکا دخان لیکن کچھ نہ کچھ نکال پایا یہی ہوتا ہے جب آپ جو سوچ رہے وہ کیا کرتا ہے شب دباز جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں چونکہ اسی عقید سے جاتے ہیں اس کا جن جو ہے وہ آپ کے ساتھ خون میں دوڑتا ہے اور خون دل سے ہی گزرتا ہے اب آپ نے کوئی بات سوچی بہت کمینا بڑھا دیکھ رہا تو فوراں باگولتے بیٹے بڑھوں کو کمینا نہیں بولنا میں نے تو بھی کس کو دل میں سوچا تھا بہت مہان ہے دل کی بات معلوم کر لیتا ہے سمجھ گیا آپ شیطان کیسے نکال سکتا ہے